ہلو دوستو نمسکار میں آپ کے سامنے پھر اپستیت ہوا ہوں ایک نئے دیس کے انٹریسٹنگ فیکٹ لے کر دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے دیس کی جہاں پر کوئی راستی کھیل نہیں ہے جہاں پر خوشی کے موقع پر دوستو پینڈ لگاتے ہیں دوستو یہاں کی جہاں پر وائن کا چلنن اتنا مصور ہے کہ لوگ سرہی طرح بیتے بھی ہیں اور سراب پیتے بھی ہیں دوستو ہم بات کریں گے ایسے دیس کی جہاں سملائنگی بیوہ عام ہو گیا ہے جہاں کہ خود پرائم مینسٹر سملائنگی بیوہ کیے ہوئے ہیں دوستو ہم بات کریں گے ایسے دیس کی بارے میں جو دنیا کا دوسرا سب سے امیر دیس ہے دوستو پھر زیادہ دیر نہیں کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں جس سے آپ کو طرح کے دیس کے انٹریسٹنگ فیکٹ آپ کو ملتے رہیں اور ویڈیو کو آن تک دیکھیں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں دنیا کا دوسرا سب سے امیر دیس لگ جمبر ویسے تو یہ دیس یوروپ مہادیوب میں شتیت ایک چھوٹا سا دیس ہے لیکن یہ ایک لینڈ لاک دیس ہے جس کے چاروں طرف دیس کی سیمائیں ہیں سمودر نہیں ہی نہیں اس کے پڑوسی دیس بیلجیم فرانس زرمنی ہے دوستو اس کے چھت پل کی بات کریں تو دو ہجار پانسو چھیاسی ور کلومیٹر ہے دوستو چھت پل کے ادھار پر یہ بیسو میں ایک سو چھیاتروے اسثان پر ہے اس دیس کی جنزنگیا یعنی پاپولیشن کی بات کریں تو دوستو چار لاہ پینسٹھ ہزار ہیں لوگ لگ بھگ جو کی بیسو میں پاپولیشن کے ادھار پر ایک سو چھتوے اسثان پر ہے دوستو راجدھانی کی بات کریں تو لگزمبرگ نگر ہے دوستو جو سب سے بڑا نگر ہے ویسے تو مکھ راج بھانسا یعنی لینگویج لگزمبرگی بھانسا ہے لیکن یہاں فرانس جرمنی بھی بولی جاتی ہے دوستو لگزمبرگ ایک دھرم نرپیچ راشت ہے لیکن یہاں کا لگزمبرگ رومن کے کیتھولک تھرم سے پروائیت ہے دوستو یہ دیش دنیا کا سمرد دیش ہے ویسے تو سکل گھرلوت پاد یعنی جی ڈی پی 29.37 ملین ڈالر ہے اور یہ پتی بیکتی آئے کی بات کریں تو 75,000 ڈالر ہے جو کی بیسو میں دوسرے اسثان پر ہے دوستو اس دیش کی مدرہ یورو ہے ویسے تو ایک حسحال دیش ہے لیکن مانو بکات سجکانگ میں بہت اچھا ہے جس کا سکور 0.957 ہے دوستو لگزمبرگ میں سنسدی لوکتانترک بیوستہ ہے اس کا ادھکارک نام Grand Duchy of لگزمبرگ ہے دوستو لگزمبرگ میں RTL کمپنی سب سے بڑی ٹی وی ریڈیو اور پادن کمپنی ہے دوستو اس ویسے تو سملائنگی بیواہ عام ہو گیا ہے لیکن یہاں کے پدھان منتی یعنی لگزمبر کے پدھان منتی جیویر بیرٹیل سادی کرنے والے پہلے یوروپی سنگ نتا بنے ہیں دوستو ویسے تو یہ خسال دیس ہے لیکن یہاں کی جیوان پتیاستہ 78 ورس ہے لگزمبرگ میں رہنے والی آبادی 45.3% ویدیسی ہے لگزمبرگ کے چھنڈے میں 36 دھاریاں ہیں لال سفید اور نیلی دوستو لگزمبرگ میں اچھا مرتع اور سہیتہ پراپ آتمہتیا قانونی ہے لگزمبرگ میں دنیا میں کار کمپنیوں کی درس سب سے ادھک ہے دوستو ٹورش کے لیے لگزمبرگ دیس کے بھیتر کہیں بھی خوم بھی یاترہ کریں سارو جنگ پروہان سبھی کے لیے نشلک ہیں دوستو یہاں جانے کے لیے ویجا 2020 سے مقت ہے اس کا پاسپورٹ بھی سکے سبھی دیسوں کے پاسپورٹ میں پانچواہ ستھان رکھتا ہے یہاں کی سچھرتہ در کی بات کریں دوستو 95.7% ہے چانتے ہیں دوستو اس دیس کا نام کیسے پڑھائی ہے لگزمبرگ دوستو یہاں ایک ساسک نے ایک قلعہ بنایا جس کا نام لوسی لویسلین برہوپ ہے جس کے ارث چھوٹا سا مہل یا چھوٹا قلعہ ہوتا ہے اسی نام پر اس دیس کا نام لگزمبرگ پڑھا دوستو 1945 میں گرینڈ ڈچی سینکت راشت کا سنستاپک سدس بنا ہے اور دوستو 1949 میں لگزمبرگ ناٹو کا سنستاپک سدس بھی بن چکا ہے دوستو اس دیس کے اکنومی میں سیوائیں سرویس بینکنگ بیتیاد سے گروت ہوئی ہے یہاں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا نویس کوسکیندر ہے دوستو یہاں لوگوں کو لگزمبرگی کہا جاتا ہے ویسے تو پتیگ دیس کا ایک راشتی کھیل ہوتا ہے پرانتو اس دیس کا کوئی بھی راشتی کھیل نہیں ہے دوستو ویسے تو یوروپ کے دیسوں میں وائن کا چلن یعنی سراب کا چلن بہت ہی آم ہے لیکن لگزمبرگی یوروپ میں پرتیبیکتی سب سے ادھک سراب بیچتے اور پیتے بھی ہیں دوستو یہاں کے لوگوں اپنی خوشی کے موقع پہ پیڑ لگاتے ہیں یہاں ہرے بھرے جنگل پائے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کو کتاب پڑھنا بہت پسند ہوتا ہے ویسے تو کتاب پڑھنا ایک اچھی بات ہوتی ہے لیکن دوستو یہاں کے لوگوں میں یہ اچھی بات بہت ہی آم ہے یہاں کے لوگ کتاب پڑھنا اتنا پسند کرتے ہیں کہ چھٹی کے دینوں میں چھے سے آٹھ گھنٹے سپ کتاب پڑھتے ہیں دوستو اس دیس کے انٹریسٹنگ فیکٹ یہ رہے آپ کو کیسے لگیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں کو سیئر کریے گا جس سے جادہ سے جادہ لوگوں کے بیچ لگ جمبر کی دیس کی انٹریسٹنگ فیکٹ پہنچے ہیں تب تک نمسکار بہت بہت دنوات ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں